اسلام علیکم یاسمین مخان چینل میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت زیادہ مزیدار ریسپی جو سب کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہیں گرمیوں میں اسے آپ بنائیں گے گھر میں تو سب کو پسند آئے گی کیونکہ کچھ الگ اگر آپ بناتے ہیں تو فیملی خوش ہو جاتی ہے الگ کھا کر کھڑا مصور قیمہ پلاو آج ہم اپنے کیچم میں بنانے جا رہے ہیں بہت مزیدار ریسپی ہے اس کو بنانے کے لیے ہم نے ون کیجی قیمہ لے لیا ہے اور اس کو بلکل بارک سا کروا لیا ہے ہاتھ سے ہی میں نے اس کو بارک کر آیا ہے بوچر سے بول کر ساتھی ہم نے تھری فورت کپ کے برابر مصور لے لیے کھڑی والی جو کالی مصور آتی ہے یہ دیکھیں آپ اس طریقے کی ہوتی ہے اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے سوک کر دیا تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو سوک کر دیا تھا تو یہ کافی زیادہ موٹی موٹی ہو گئی ہے اس کو ہم بوائل کریں گے اچھا بوائل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو جب بوائل کریں گے تو اس میں تھوڑی سی حلدی ڈال دیں گے تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ جلدی سے تیز ہو جائے مطلب اچھا سا کلر دیکھنا چاہیے گولڈن سا تو ہم اس میں تھوڑا سا حلدی اور نمک ڈال کر کے اسے بوائل کر لیں گے اور قیمہ کو بنانے کے لیے ہم نے دو میڈیم سائز کی پیازے لیے اس کو ہمیں سلائس میں موٹا موٹا چوب کر لیا ہے ساتھی ہم نے دو میڈیم سائز کیا ہی ٹاماٹر لیا ہے اس کو بھی ہم نے موٹا موٹا ہی چوب کر لیا ہے اب کیونکہ ہم پلاو بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاول کی ضرورت ہوگی تو پلاو بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے باسمتی رائس لیے ہیں ساڑھے تین کپ اس کو میں نے تقریباً دس پندرہ منٹ پہلے سوک کر دیا تھا اچھی طریقے سے واش کرنے کے بعد میں آپ اسے گولڈن سیلا رائس میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن کچھے چاول میں اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا آتا ہے تو اسے بھی ہم بائل کر لیں گے سب سے پہلے دال اور قیمہ کو پکاتے ہیں تو قیمہ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر کوکر لے لیا ہے میں اسی میں اس کو گلا کر کے تیار کروں گی تو اسے ہم اچھی طریقے سے اس طرح سے سٹریٹ کر دیں گے ساتھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہاں پر پیاز اور ٹرماتر جو ہم نے آپ کو منشن کی ہے وہ ہم سارے اس میں ایڈ کر لیں گے تو دیکھیں اب اس کے اوپر ہم مسالے ایڈ کریں گے تو ایک ٹیبل سپون کے برابر میں اس کے اندر ریگولر والے ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کر لوں گی کیونکہ یہ سے میں اس میں ہمیں تیکھا پن چاہیے ایک ٹیبل سپون ہی ہم اوپر تک بھر کر لے لیں گے کورینڈر پاورڈر ہاف ٹی سپون کے برابر ہم اس میں ہلدی پاورڈر ایڈ کر لیں گے ایک ٹیبل سپون ہی ہم اس کے اندر سالٹ ایڈ کر لیں گے ایک ٹیبل سپون ہم اس کے اندر جنجر گالی پیسٹ ایڈ کر لیں گے ساتھی اس کے اندر ہم دو سے تین پیلی فیٹ کر لیں گے تو اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم پان سے چھے لوں گے اور تقریبا ہم ہاف ٹی سپون کے برابر کالی مرچے بھی ایڈ کر لیں گے ساتھی ہم پانسے چھے لے لیں گے یہاں پر چھوٹی والی الائچی اور اس میں ہم ایڈ کر لیں گے دو سے تین یہاں پر سنیمن اسٹک کے پیس اور ساتھی ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے ہالف ٹی اسپون کے برابر زیرا اور اس میں ہم ایڈ کر لیں گے ہالف کب کے برابر آئل اچھی طرح کی صحصیح سے ہم یہی پر مکس کریں گے تو دیکھیں ایک ٹی اسپون ہم اس کے اندر ڈالیں گے زیرا پارڈ اے بھون کر کے اسی کی پریشن میں چھوڑ دیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو کوکر ہے وہ آپ اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں جیسے کوکر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لیٹ چیزیں گلدی ہیں میرے کوکر میں جلدی گل جاتی ہے تو میں اس میں دو پریشن لے لوں گے میڈیوم فلیم پر تو دال کو اوبالنے کے لیے میں نے تقریباً ایک کپ کے برابر پانی ایڈ کر دیا تھا اور اس میں ہم ایڈ کریں گے 140 اسپون سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ سالٹ اور اس میں میں نے 140 اسپونی ایڈ کر دیتی ہلدی پاورڈر اب اس کے اندر ہم دال ایڈ کریں گے اور دال کو اتنا پکا لیں گے کہ یہ 80% تک گل جانی چاہیے دال 80% سے زیادہ آپ اس کو نگل آئے اب اسے ہم میڈیوم فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو دیکھئے چاول بوائل کرنے کے لیے میں نے یہاں پر ویسل کے اندر پانی کو لے لیا ہے اور اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سی گرم مسالے تو یہاں سب سے پہلے ہم ایڈ کر رہے ہیں جاویتری کا ایک بڑا سا پیس ساتھی ہم نے یہاں پر ایک سینیمن کا لے لیا ہے پورا پیس دو ہم اس کے اندر سٹار انیز ایڈ کر دیں گے اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر پانس سے چھے لونگیں ایڈ کر دیں گے کیونکہ بریانی کے اندر جو خوشبو آتی ہے لونگوں کی بہت اچھی آتی ہے ساتھی ایک بڑی الائچی ایڈ کریں گے پانس سے چھے ہم اس میں چھوٹی الائچی تھوڑا سا مو کھول کر کے ایڈ کر دیں گے اور دس بارہ دانے ہم ایڈ کریں گے کالی مرچوں کے اور اسی کے ساتھ ہم ایٹ کر دیں گے دو سے تین بے لیف اور جو کالی ملچے رہ گئی تھی وہ بھی میں نے ایٹ کر دی اور ساتھی ساتھ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے یہاں پر تقریباً چار سے پانچ ہری ملچے لے لی ہیں میں نے بیچ میں سے اس کو سلیٹ کر دیا ہے تاکہ اس کا جو تیکھا پن ہے چاول کے اندر آ جائے ایک ٹی اسپون کے برابر ہم اس کے اندر زیرہ ایٹ کر دیں گے اور نمک ایٹ کریں گے پانی کے مطابقی یعنی کہ کافی تیز تو ایک ٹی اسپون اوپر تک بھرکار ایٹ کر رہی ہوں اس میں میں چکھلوں گی نمک کافی تیز ہونا چاہیے اگر کم لگے گا تو میں اور ایٹ کر دوں گی بلکہ میں ایٹ کری دیتی ہوں ہاف ٹی اسپون کے برابر اور اب اس پانی کو ہم پکنے دیں گے تقریباً دو تین منٹ کے لیے جب اس میں اچھی عبال آ جائیں گے تب اس کے اندر ہم چاول ایٹ کریں گے تو دیکھئے پانی میں ہمارے بڑے بڑے وال آنے لگے ہیں بس ایسا ہی پانی ہم کو بلاوا چاہیے تو اب اس کے اندر ہم نے پانی نکال دیا ہے چاول ایٹ کر دیں گے اور چاول کو ہمیں تقریباً 90% تک ہی گلانا ہے ہم اس میں سے 10% چاول کو کچھا رہنے دیں گے تاکہ وہ جب ہم دم لگائے تب اس میں پورے ہو جائیں اب اسے ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ہائی فلیم پر چاول کو پکتے ہوئے ہمارے تقریباً 10 منٹ ہو گئے ہیں اور چاول ہمارے پک چکے ہیں بس ایسے چاول چاہیے کہ جب آپ اس کو بنائیں اس طریقے سے توڑیں تو یہ آسانی سے اس طرح سے ٹوڑ جائے تو یہ چاول ہمارے ہو چکے ہیں گیس کا فلیم ہم آف کر لیں گے اسے ہم پانی سے الگ کر لیں گے اور اس کا پانی تھوڑا سا ہم بچا لیں گے تو دیکھئے ہم نے دو پریشر کے بعد میں اس کو اسی کی سٹیم میں چھوڑ دیا تھا اسی لئے ہم نے اس کے اندر جو پانی ڈالا تھا بہت ہی کم ایٹ کیا تھا تو اب اس کو ہم ہائی فلیم پر اچھی طریقے سے بھونتے ہوئے سکھا لیں گے اس پانی کو اچھی طریقے سے بھون لینا ہے اور یہ اچھی طریقے سے بھون جانا چاہیے ہمارا قیمہ تو دیکھئے قیمہ بھی ہمارا پک چکا ہے آئل ہمارا سیپریٹ ہو چکا ہے اس میں جو آئل تھا وہ سیپریٹ ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ہاف کپ کے برابر دہی اس کو میں نے بیٹ کر لیا ہے وہ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اچھی طریقے سے ہم اسے میکس کریں گے اور اسے تقریباً دو تین منٹ کے لیے اور کوک کر لیں گے تاکہ دہی کا پانی وہ بھی ختم ہو جائے دیکھئے قیمہ کو پکتے ہوئے ہمارے تقریباً اور دو منٹ ہو گئے کیمکی اچھی طریقے سے بنائی ہو گئے یہ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر نمک میں سب بھی کچھ بہت ہی پرفیکٹ ڈالا ہوا ہے تو اس میں کچھ اور بھی ڈالنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اب اس میں کافی سارا ہم ہارا دھنیاں ایٹ کر لیں گے اسے اچھے سے ہم میکس کریں گے اور میکس کرنے کے بعد میں فلیم آف کر لیں گے اور لگا لیں گے اب لیئر تو اس پلاو کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک ٹیبل سپون ہوم میڈ بریانی مسالہ لے لیا ہے اور تقریباً دو ٹیبل سپون کے برابن میں نے ہر ہی مرچ کا چار لیا ہے یہ کافی تیکھا ہوتا ہے سادھی ہم نے یہاں پر لے لی ہے براؤن کر کے انیان ایک بڑے سائز کی اور سادھی ہم نے یہاں پر کے بڑا وارٹر کے اندر تھوڑا سا اورنجھ فوڈ کلر ایٹ کر لیا ہے تو اب ہم لیئر لگا لیں گے لیئر لگانے کے لیے میں نے ایک ویسل لے لیا اس کے اندر ہم تقریباً ایک ٹیبل سپون کے برابن اور آئل نیچے کی سائیڈ میں ایڈ کریں گے تاکہ جو چاول ہیں آپ کے وہ نیچے جا کے چپکے نہیں بیس کے اندر اس طرح سے ہم اس کو اچھے سے سپریٹ کر دیں گے کیونکہ ہم نے آئل ویسے بھی زیادہ نہیں ایڈ کیا ہے اور اب اس کے اندر ہم چاول لگا لیں گے تو ہاف چاول میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اس کے دو لیئر لگا کر کے میں تیار کروں گی پہلی لیئر ہم اس کے اندر اس طرح سے سپریٹ کر دیں گے چاولوں کو اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے قیمہ اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا بیڈیانی مسالہ تھوڑا سا ہری میرچ کا اچار ساتھی ہم اس کے اندر تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کریں گے بس ایک سائیڈ تھوڑا سا براؤن پیاز تھوڑا سا ہرہ دھنیا بھی ایڈ کر لیں گے اب اس میں ہم پھر سے لیئر لگا لیں گے تو اب اس پہ ہم ڈالیں گے مسور جس کو ہم نے بوئل کر لیا ہے پوری مسور ہم یہاں ایک ہی جگہ ہی کھٹی کر دیں گے اسے ہاتھوں سے اچھے سے سپریٹ کر دیں گے اس طرح بیڈیانی کا مسالہ زیادہ ایڈ کریں گے ساتھی ہم یہاں پر ہری میرچیں زیادہ ایڈ کریں گے براؤن پیاز ایڈ کر لیں گے اب اس کے اندر جو بجے ہوئے چاول ہیں سارے ایڈ کر لیں گے تو دیکھئے چاول جو تھے ہمارے سارے ہی ہم نے پوری مسالوں کے ساتھ میں ایڈ کریں بس یہ ہم نے جاویدری کا پیس نکال دیا کیونکہ اس سے چاول کروے ہو جاتے ہیں تو اس میں سے آپ نکال دیں اب اس میں ہم قیمہ ایڈ کر دیں گے بچا ہوا سارا یہاں پر ایڈ کر لیں گے ساتھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اورنج فوڈ کلر ایک سائیڈی ایڈ کریں گے اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے تقریباً ایک ٹیبل سپون کے برابر ایڈ ہے ہمارا یہ ہم ایڈ کر لیں گے تاکہ چاول ہمارے سارے کے سارے مویسٹ رہے تو یہ بس ایک ٹیبل سپون ہی تھا ہمارے پاس میں اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے کافی سارا ہرہ دھنیا دو سے تین ٹیبل سپون کے برابر ہم اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے جو چاول کا پانی ہے اب اس کو ہم دم پر رکھ دیں گے تقریباً ہم اسے پندرہ منٹ کے لئے دم کریں گے پہلے پانچ منٹ ہم اسے ہائی فلیم پر پکائیں گے اس کے بعد میں گیس کا فلیم بلکل سلو کر دیں گے اور اسے دس منٹ سلو فلیم پر پکائیں گے اب ہم اسے لٹ کور کریں گے اور چولے پر رکھ دیں گے کیما مسور پلاو کو پکتے ہوئے دم پر تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں پہلے پانچ منٹ ہم نے اس کو ہائی فلیم پر پکایا تھا اس کے بعد میں اسے بلکل سلو فلیم پہ پکایا ہے اور یہ دیکھئے اس کے رنگت دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کے جو کنسسنسی اس کو دیکھ کر یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا زیادہ زبردست بنا ہوا ہے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے پورے گھر کے اندر کیونکہ اس کے اندر جو کھڑے مسالے ہوتے ہیں ان کے خوشبو بعد تک آتی رہتی ہے تو اب ہم اس کو چیک کر لیں گے ایک دم سے یہ کھلا کھلا پلاو یہ دیکھئے ایک دم سے کھلا کھلا پلاو بنا ہے ہمارا اور کھانے میں بھی بہت زیادہ یہ ٹیسٹی ہونے والا ہے تو اب اس کو ہم کر لیتے ہیں سر تو یہ ہیدر آباد کی بہت فیمس ریسپی ہے کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اسے بہت ہی لوگ پسند کرتے ہیں ہیدر آباد میں ہم اس کو سرف کریں گے رائتے کے ساتھ میں رائتے کے ساتھ میں اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ڈبال ہو جاتا ہے تو ہم اس کو اسی کے ساتھ میں سرف کرنے والے ہیں تو آپ بھی اس گرمیوں میں اپنے گھر میں ضرور سے ٹرائی کیجئے گا اگر ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو میرے سبسکرائب کرنا مت بھولے گا حاضر ہو جاؤں گی ایک نئی اور آسان ریسپی میں تب تک کے لیے رکھئے گا اپنوں اور اپنوں کا خیال اللہ حافظ